پی اے سو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سندھائی کوٹ نے شاہد خاکان عباسی کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم دیتے ہوئے زمانت میں بھی توسیق کر دی کہاں بیرون ملک جانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے شاہد خاکان عباسی نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ایم ڈی کی تقروری کے لیے ذابطے پر مکمل عمل کیا گیا عمران الحق بولے میں نے چھے عرب کمانے والے پی اے سو کا منافع اٹھارہ عرب تک پہنچایا تفتیشی افسر نے کہا کہ عمران الحق کا کوئی انٹرویو ہی نہیں ہوا لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہیں نیب وکیل کہنے لگے کہ تقروری میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا جسٹس کے کے آغا نے کہا کہ بدنیتی تو آپ کی طرف سے لگتی ہے دورانے سماعت عدالت نے نیب افسران پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا بتائیں تقروری میں کونسی بے ذابطگی ہوئی آپ نے نہ ان کو نوٹس بھیجا اور نہ ہی تفتیش کی ریفرنس کیسے بنا دیا یہ کیس تو نیب پر بننا چاہیے ریفرنس کل ادم کر دیں تو سب ختم ہو جائے گا ریفرنس میں کچھ اور لکھا ہے آپ بتا کچھ اور رہے ہیں عدالت نے ملزمان کی زمانت منسوخ کرنے کے لیے نیب کی استعدام استرد کر دی دوسری جانب الانجی سکینڈل میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف دائر زمنی ریفرنس میں نئے انکشافات ہوئے ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ شاہد خاکان یو اے ای میں قائم ٹرینی کمپنی سے پیسے وصول کرتے رہے کمپنی بھارت میں قائم صدھارت پرائیوٹ لیمٹیڈ کے ساتھ کام کرتی ہے یو اے ای سے پانچ لاکھ اٹیس ہزار آٹھ سو پچانوے ڈالر شاہد خاکان کی اکاؤنٹ منتقل ہوئے یو اے ای حکومت نے رقم منتقلی کے ثبوت نیب کو فراہم کر دی ہیں جبکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی رقم منتقلی کی تصدیق کر دی